ایسن میڈیکل کالج میں مریضوں کو کئی طرح کی اصفدہ کا سامنا علاج کے دوران کرنا پڑا رہا ہے جن میں سے سب سے بڑی سمسیہ اب ایسن میڈیکل کالج کی اوپیڈی کامپلیکس میں بنے ایکسرے مشین کی ہے جو پچھلے کئی ہفتوں سے خراب پڑی ہے لسکے سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے پچھمی اتر پردیس میں ایسن میڈیکل کالج سب سے پرانا میڈیکل کالج ہے اور اس میں دو سے تیر ہزار مریض پرتی دن دکھانے کے لیے آتے ہیں جس اوپیڈی میں آتے ہیں اس میں اوپیڈی میں مریضوں کو سویدہ کافی دی ہوئی ہے اور اس میں ایکسرے مشین کچھ مہینے پہلے ہی لگائی گی تھی میں اپنے کیمرہ میں سے کہوں گے وہ دکھانے تھے یہ ایکسرے مشین کا دپارٹمنٹ ہے اور آج اس پہ تعدہ لگا ہوا ہے ہم پہلے بھی اس خبر کو دکھا چکے ہیں کیونکہ اس خبر کو بار بار ہم دکھانے کا یہی ادیش ہے کہ ہم جاگروپ کریں لوگوں کو یا پھر پرساس ان کو بتائیں کہ اس ایکسرے مشین کی کتنی آبشکتہ ہے کیونکہ یہاں پر پچاس سے سو ایکسرے قریب روز ہوتے ہیں بہت ریائیتی در پہ یہاں پر وہ ایکسرے کیے جاتے ہیں اور تاکہ مریضوں کو ادھر ادھر نہ بھٹگنا پڑے اسی اس پہ جو کیے جاتے ہیں میں اپنے کہوں گا کہ یہ جو ایکسرے مشین ہے اس کو پچھلے سال اس کو ایسرین میڈیکل کالیج کے پچارے پچاند کبتہ نے اسے اپن کیا تھا کچھ سمیں اسے بہت اچھا چلایا گیا دیر سو تک یہاں پر ایکسرے کیے جاتے تھے پر وہ اب ہونا بند ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں پر وہ مشین گھراب ہے یا اس میں فلم جو ملتی ہے وہ فلم اپ لابد نہیں ہے یہاں ہڈیوں کے سارے ایکسرے کیے جاتے ہیں ساتھ میں چیشٹ کے بھی جو بھی سمبھو ایکسرے ہیں وہ یہاں پر کیے جاتے ہیں تو ایسے مریضوں کو ادھو در بھٹگنا پڑ رہا ہے کیونکہ راہل کے ساتھ لکشمیرہ سنگھ سینوز آگا